موسیقی لولا کی ایک چھوٹی بہن بھی ہوتی ہے اس سین میں لولا کا باپ اسے مچھلی پگڑنا سکھا رہا ہوتا ہے جس کے بعد یہ لوگ گھوم گھام کر اپنے گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر لولا اپنے فاپا سے کہتا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ان پہاڑیوں کو دیکھانے کے لیے آپ مجھے لے چلیں گے دراصل وہ ایک خوبصورت جگہ کی بات کر رہا تھا اور اس کا فادر اسی وقت اسے لے کر وہاں سے نکل چلتا ہے جہاں پر وہ وعدہ کیا تھا کہ ویکیشن پہ اسے لے کر جائے گا وہ راستے کے سڑک بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اور اگل بگل کے جنگل اور بھی گھنے ہوتے جا رہے تھے تب یہ اچانک سے گاڑی کا ایک ٹائر ایک گڑھے میں پھس جاتا ہے جس کے بعد لولا کا فادر کو گاڑی سے اتر کر اس کے ٹائر کو نکالنا پڑ جاتا ہے اسی دوران لولا بھی گاڑی سے اتر جاتا ہے اسے ادھر ادھر ٹہلنا تھا فادر اسے ایسا نا کرنے کے لئے کہتا ہے اور دوبارے اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے جس کے بعد لولا ایک گاڑی کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اس کا فادر ابھی بھی گاڑی کا ٹائر نکال ہی رہا تھا وہ گاڑی لولا کی طرف بہت سپیٹ سے آ رہی تھی اسے ہوش نہیں تھا کہ سامنے بچہ کھڑا ہے تب ہی وہ اسے ٹھوکنے ہی والا ہوتا ہے کہ لولا کا فادر اسے بچا لیتا ہے لولا کی وجہ سے وہ گاڑی بے کابو ہو کر ان کے گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے رہ جاتی ہے تب ہی وہ آدمی گاڑی سے اتر کر آتا ہے اور اس کے باپ سے بہت زیادہ بتنمیزی سے بات کرتا ہے لیکن غلطی تو لولا ہی کی تھی جس کے وجہ سے وہ اسے کچھ بھی نہیں بولتا اس کے بعد وہ لولا کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ گصہ ہونے لگتا ہے لولا بھی یہاں پر بہت زیادہ رونے لگتا ہے وہ اپنے باپ سے لڑنے لگتا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ان پہانیوں کو دکھانے کے لئے لے جائیں گے وکیشن کا سارا وعدہ آپ نے توڑ دیا جس کے بعد لولا وہاں پر سے نکل چلتا ہے اور سامنے والے ایک گھر میں جا کر بیٹھ جاتا ہے لولا کو سزا کی طور پر اسی گھر کے اندر بند کر کر یہ لوگ چلے آتے ہیں کیونکہ لولا کی بہن کو ٹوائلٹ کرنا تھا لیکن جب اس کا باپ واپس اسے لینے کے لئے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گھر کا دروازہ کھولا ہے تب ہی وہ گھر کے اندر گھستا ہے لولا کو دیکھنے کے لئے لولا وہاں پر نہیں ہوتا ہے وہ لولا کو چاروں طرف دھونتا ہے وہ ہر طرف جا کر لولا کو پکارتا ہے لیکن لولا نہیں مل رہا تھا اور یہاں پر لولا کا باپ بہت زیادہ پریشان ہونے لگتا ہے وہ لولا کی ماں کو بھی فون کر کر بتا دیتا ہے کہ تمہارا بیٹا گم ہو چکا ہے وہ نہیں مل رہا ہے وہ اسے ہر گھر میں تلاش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا ہے پھر آخر کار اسے پولیس اسٹیشن جانا پڑ جاتا ہے وہاں جا کر دونوں لوگ لولا کی بارے میں ریپورٹ درج کراتے ہیں کہ وہ کیسے غائب ہوا تھا لیکن یہ نہیں بتاتے ہیں کہ سزا کی طور پر اسے وہ گھر کے اندر بند کیے تھے لولا کا باپ اتنا زیادہ منٹلی ڈسٹرگ ہو جاتا ہے کہ وہ پولیس کو بار بار آ کر نوک کرتا ہے کہ آپ آرام کیوں کر رہے ہیں میرے بچے کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں ابھی وہ اکیلے ہی نکل پڑتا ہے اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لئے پولیس بھی لولا کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ نہیں مل رہا تھا اس وجہ سے وہ آرام بھی کرنے لگ رہی تھی لیکن اس کا باپ نہیں رکھ سکتا تھا لولا کا باپ گھنے جنگلوں کے بیچ میں جب جاتا ہے اسے پانی میں تیرتا ہوا لولا کا کچھ سمان دکھتا ہے وہ گھبرا کر پانی کے طرف بڑھتا ہے اور پانی میں گر جاتا ہے وہ پانی بہت زیادہ تھنڈا تھا پھر بھی کسی طریقے سے برداشت کرتے ہوئے وہ سمان کے طرف بڑھتا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لولا کا سمان نہیں تھا بلکہ ایک کچڑا تھا اور یہاں پر پانی بہت تھنڈا ہونے کی وجہ سے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور ایسے ہی تیرنے لگتا ہے جس کے بعد پولیس آ کر اسے رسکیو کرتی ہے اور اسی طرح لگ بگ وہ اپنی جان کھوتے کھوتے بچ گیا تھا لولا کا گائب ہونے کا خبر پورے انٹرنیٹ پر چھا چکا تھا یہ معاملہ بہت زیادہ بڑا ہو چکا تھا جس کے وجہ سے ایک بڑی ٹیم بلائی جاتی ہے اور یہاں پر ایک بڑی لیول پر رسکیو آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے اور اب بعد ہائر آفیسرز تک پہنچ چکی تھی اور وہ بھی موجود تھے بڑی بڑی ٹیم بنائی جاتی ہے الگ الگ علاقے میں جا کر لولا کو ڈھونڈنے کے لیے اور یہاں پر رسکیو آپریشن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس یعنی لولا کے ماتا پتا بھی جاتے ہیں اسے ڈھونڈنے کے لیے انہیں بہت جگہ بہت لوگوں کی لاش ملتی ہے جس کے بعد وہ اپنا حمد توڑ دیتے ہیں لیکن وہ ایک جانور کی لاش ہوتی ہے جس کے بعد وہ اپنا پھر سے حمد جوڑ لیتے ہیں لولا کے فادر کو یاد آتا ہے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پہاڑیاں دکھانے کے لیے لے جاؤں گا اور شاید وہ وہی گیا ہو وہاں جانے کے لیے ندیاں پار کرنے پڑتی تھی جس کو وہ اکیلے ہی سب کے سامنے پار کرنے لگتا ہے اسے پورا یقین تھا کہ اس ندی کی پار وہاں اس کا لولا مل سکتا ہے اس کے فادر کو بچانے کے لیے دو چار پولیس آفیسرز بھی پانی میں کوچ جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ سب مل کر اس ندی کو پار کر لیتے ہیں اور دوسری چوٹی پر پہنچ کر لولا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن وہاں پر بھی جانے کے بعد لولا کا کچھ بھی اتا پتا نہیں چلتا اور ایک بار پھر سے اس کا فادر ڈپریس ہو جاتا ہے اصلی ڈپریشن کے شکار لولا کی ماں ہو جاتی ہے اسے اب ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہونا پڑ جاتا ہے لولا کا غم اسے نہیں جینے دے رہا تھا دن بر لولا کا کھوج بین کرنے کے بعد جب وہ نہیں ملتا ہے تو سارے لوگ مل کر آرام کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ رات ہو چکی تھی اور موسم بھی بہت زیادہ خراب تھا تب ہی وہاں پر لولا کا باپ اس کیمپ میں گھوز جاتا ہے اور سب سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ ایسے آرام نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو ڈھونڈنا ہی ہوگا آپ لوگ پلیز میرا ساتھ دیجئے تب ہی ایک آفیسرز کہتا ہے کہ ہمیں ضرور جانا چاہیے اور اس کے ریکویسٹ کرنے پر بہت لوگ تیار ہوتے ہیں اور بہت لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں اور پھر سے ایک ٹیم بنائی جاتی ہے اور رات کو بھی ریسکی آپریشن دوبارے سے شروع ہوتی ہے اور پھر سے سب لوگ لولا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل چلتے ہیں موسم بہت خراب تھا وہاں بہت زبردست توفان چل رہا تھا برف کی بارش بھی ہو رہی تھی لولا کا باپ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے خراب موسم میں میرا بچہ کیسا ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر صبح ہو چکی ہوتی ہے اور ابھی بھی سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تبھی اچانک سے بہت زور سے آواز آنے لگتی ہے وہ لوگ پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ برف کھسک رہی ہوتی ہے اور یہاں پر ایک بڑا مسئبت ان کے سر پر منڈ رہا ہوتا ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ پہاڑ کے پورے برف کسکنے لگتی ہے برف کا وہ بڑا توفان ان سب ہی لوگوں کو نگل جاتا ہے جن میں بہت سے لوگ دفن ہو کر مر جاتے ہیں اور کچھ زندہ بچتے ہیں پھر باقیوں کو بچانے کے لیے ایک اور رسکی آپریشن سٹارٹ کیا جاتا ہے اس توفان میں لولا کا باپ بھی دفن ہو چکا تھا جس کا کسی کو عطا پتا نہیں چلتا ہے لیکن اسی دوران اس بڑے آفیسرز کی بھی ڈیت ہوگ چکی تھی جس نے رات کو آرڈر دیئے تھے لولا کو ڈھونڈنے کے لیے اور اسی کے ساتھ اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لولا کی باپ کی آنکھ جب کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ہسپٹل میں پاتا ہے جہاں پر اس کے سامنے اس کے پتنی بیٹھی ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ میں مر چکا ہوں لیکن وہ زندہ ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتا ہے وہ سب کچھ پھر سے پھیکنے پھاکنے لگتا ہے کیونکہ اسے ابھی بھی جانا تھا اپنے بیٹے کو ڈھونے کے لیے تب ہی اسے ایک نیوز ملتی ہے کہ کچھ دن پہلے ایک بے ہوش بچہ ایک انسان کو ملا تھا جو آج ایڈمیٹ ہے لیکن وہ بے ہوش بچہ اس کی کار میں ہے اور وہ کار برف سے ڈھک چکی ہے تب ہی اس کا باپ دوڑ کر پھر سے وہاں پر جاتا ہے اس کار کو ڈھونے کے لیے پولیس کا ایک کتہ اس کار کو سونگ لیتا ہے جس کے بعد وہاں پر سارے لوگ دوڑتے ہوئی چلے جا رہے تھے لیکن سامنے میں ایک جمی ہوئی ندی ملتی ہے جس کے اوپر بہت پتلے لیئر میں برف جمی ہوئی تھی وہ برف کی لیئر بہت کمزور تھی جس کے وجہ سے وہ بار بار گر جا رہے تھے لیکن آخر کار لولا کے باپ کو اس کا بچہ مل ہی جاتا ہے وہ کار کے اندر بے ہوش پڑا ہوا تھا وہ بلکل بھی ہل ڈول نہیں رہا تھا جس کے وجہ سے بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ زندہ ہے کے نہیں تبھی اچانک سے کار کو توڑنے کے دوران کار کھسک کر نیچے پانی میں گر جاتی ہے لیکن پھر بھی شیشہ توڑ کر وہ آخر کار اندر گھوسی جاتا ہے اور اپنے بچے کو اٹھا ہی لیتا ہے اس نے اپنے کمر میں ایک رسی باندھی ہوئی تھی جس کو سارے آفیسرز نے زور سے پکڑے ہوئے تھے تبھی اس کا بچہ پانی کی گہرائیں میں گرتا چلا جا رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے اسے بچانے کے لیے آ رہا تھا تبھی وہ رسی اسے نور روک رہی تھی جو کہ اس کے کمر سے بندی ہوئی تھی وہ اس رسی کو کارٹ کر اپنے بچے کو اٹھا لیتا ہے گلے میں لگا کر برف توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں پر ان پولیس آفیسرز کو آنے میں بہت لیٹ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کے باپ کا دم گھٹنے لگتا ہے تبھی وہ ڈی سائٹ کرتا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا لیکن اپنے بچے کو نہیں مرنے دوں گا اور اپنے بچے کو پانی کی اوپری سطح پر ڈھکیل دیتا ہے اور خود پانی کی گہرائی میں چلا جاتا ہے یہاں پر لولا کا باپ اپنے آپ کو مار کر اپنے بچے کی جان بچاتا ہے اور اپنے آپ کو سزا اس بات کی دیتا ہے کہ اس نے بہت لوگوں کی جان لی ہے اس بچے کو بچانے کے لیے لولا کو آخر کار اچھی طریقے سے ریسکیو کر لیا جاتا ہے اور وہ سپنا سپنا ہی رہ جاتا ہے جہاں پر لولا گھومنے کے لیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانے والا تھا لولا کی زید کے وجہ سے اس کی باپ کی جان چلی گئی تھی اور بہت سارے آفیسرز بھی اپنی جان کھو چکے تھے لیکن فائنلی لولا زندہ تھا اور اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن اور اس کی ماں تھی اور اسی کے ساتھ یہاں پر اس کہانی کا انڈ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ضرور سے سسکرائب کرنا تینکس فور ووچنگ